اس لیکچر میں ڈسس کریں گے لیٹس اینڈ ریسی پرو کا لیٹس کیا ہوتے ہیں ان کی کیا کیا پروپیٹیز ہوتے ہیں اور ان میں کیا کیا ڈیفرینسز ہوتے ہیں آئیے سمجھتے ہیں لیٹس پوائنٹ کسی بھی کرسٹل اسٹرکچر کے اندر ایٹمز مولیکیولز اور آئینز ریپریزنٹ کرتے ہیں لیٹس پوائنٹ کو جیسے کہ میں نے یہاں پر دکھایا ہے یہ لیٹس پوائنٹ ہے یہ بھی لیٹس پوائنٹ ہے یہ بھی لیٹس پوائنٹ اور یہ بھی لیٹس پوائنٹ that means atoms molecules اور ions represent کرتے ہیں lattice point کو اب بات کرتے ہیں lattice crystal lattice points کا three dimensional space کہلاتا ہے lattice crystal جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک three dimensional space ہے جو کی lattice points سے مل کر بنا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں lattice crystal lattice point direct lattice بھی کہلاتے ہیں اور یہ ہمیشہ real space میں ہوتے ہیں that means lattice point اور lattice crystal ہمیشہ real space اور real point ہوتے ہیں آئیے سمجھتے ہیں ریسی پرو کا lattice کیا ہوتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں میں نے یہ ایک direct lattice crystal بنایا ہوا ہے اب اس کے اندر یہ بہت سارے plane ہے ایک plane یہ رہا تو اس plane کو میں نے underline کر رکھا a b c جس کے ملر انڈیسز ہیں h k l دوسرا plane ہے e f g h جس کو میں نے line کر رکھا ہے یہ اس plane کے بھی ملر انڈیسز کتنے ہیں h k l کیونکہ دونوں plane ہی ایک دوسرے کے پیرلل ہیں سمانتر ہیں اس لئے دونوں کے ملر انڈیسز کیا ہیں سیم ہیں h k l h k l اب ان دونوں ملر plane کی بیچ کی distance کتنی ہے d h k l اس والے plane کی distance اور اس والے plane کی distance کتنی ہے بیچ کی d h k l یہ والی distance اب ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی ایک plane کے perpendicular ہم یہاں پر کوئی بھی ایک arbitrary point مانتے ہیں جس کو بولتے ہیں origin اس crystal structure کے اندر کوئی بھی ایک arbitrary من مانا point مانتے ہیں جس کو بولتے ہیں origin اور اس point سے اس plane پر ہم perpendicular apply کرتے ہیں یہ perpendicular اور یہ distance کتنی ہونی چاہیے تو یہ distance ہونی چاہیے 1 upon d کے برابر جیسے ہی میں نے یہاں پر کوئی بھی ایک من مانا point مانا اور اس point سے اس plane پر ہم نے ایک perpendicular apply کیا ڈالا اس کی distance کتنی ہونی چاہیے جتنی distance ان دونوں plane کے بیچ کی distance ہے dh k l یعنی کہ 1 upon dh k l اسی طریقے سے سبھی plane پر ہم کیا کرتے ہیں perpendicular ڈالتے ہیں اس plane پر بھی اس plane پر بھی سبھی plane پر always remember یہاں پر یہ plane ہے اس plane پر بھی perpendicular ڈالیں گے اس plane پر بھی perpendicular ڈالیں گے اور اس plane پر بھی perpendicular ڈالیں گے جس طریقے سے کرتے ہیں اب یہاں پر ہی جتنے بھی points آتے ہیں perpendicular ڈالنے کے بعد اس کا جو ہم کو array ملتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں resi pro call lattice ایک بار repeat کروما کسی بھی direct lattice کے اندر ہم کوئی بھی ایک point مانتے ہیں اس کے بعد میں lattice crystal کے اندر جتنے بھی plane ہے جتنے بھی plane ان سبھی plane پر perpendicular ڈالتے ہیں اور اس کی جو distance ہوتی ہے وہ دونوں plane کے بیچ کی distance کے inversely یعنی کہ بیوت کے رنگ کو برابر ہوتی ہے اگر یہاں پر ڈالیں گے تو ان دونوں کے بیچھے distance یہاں پر ڈالیں گے تب ان دونوں کے بیچھے distance یعنی کہ جس بھی plane پر ہم perpendicular ڈالتے ہیں انہیں plane کے بیچ کی distance کا بیوت کرام ہونا چاہیے inverse ہونا چاہیے اس طریقے سے یہاں پر جو ان points کا جو ملتا ہے ہم کو array ملتا ہے یا set ملتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں resi pro call lattice اور resi pro call lattice basically real lattice نہیں ہوتے ہیں یہ momentum lattice ہوتے ہیں یا پھر k space میں lattice کہلاتے ہیں یا پھر ہم ان کو کہہ سکتے ہیں four year transform lattice تو یہ تو ہوتے ہیں real lattice اور یہ ہوتے ہیں imagineity بول سکتے ہیں ان کو momentum بول سکتے ہیں یا پھر four year lattice ان کو ہم بول سکتے ہیں thank you موسیقی